بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے تباہم تر طلبہ تعالیبات جتنے بھی سٹوڈنٹس اس ٹائم پر تیاری کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سبجیکٹس کے ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے گیس آپ لوگ کے شیئر کر دیئے گئے ہیں اسلامیات آپشنل پریشن آپشنل سوشالوجی آپشنل چیرلزم آپشنل پنجابی آپشنل اور اس کے بعد ابھی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے لگئے ہیں اس کے بعد الیکٹیو سبجیکٹس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کریں گے انگلیش کے میں نے پہلے آپ لوگ کے ساتھ گیس شیئر کر دیئے تھے تمام طلبہ تعالیبات انگلیش کا سارے کا سارا پیپر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نوٹس میں سے آئے گا اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں پارٹ ٹو کے کمپلیٹ نوٹس پنجاب انیورسٹری سرگودہ انیورسٹری جی سی ای ایف والے تمام طرح سٹوڈنٹس ون تاؤزن پرائز ہوگی ورڈس ایپ نمبر میرا سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں نوٹس پولیٹیکل سائنس کا ہمارے پاس پیپر موجود ہے اٹیمٹ فائیو قویسٹنس سیلیکٹنگ تری فرم پارٹ ون اینٹ ٹو فرم پارٹ ٹو بیس نمبر کا ہر سوال ہوگا پہلے پارٹ میں سے آپ نے تین سوال کرنے ہیں اور دوسرے پارٹ میں سے آپ نے دو سوال کرنے ہیں علم سیاسیات سے کیا مراد ہے ریاست کی تعریف نظریہ اقتدار اعلیٰ ازادی کے سے کہتے ہیں جمہوریت سے کیا مراد ہے دو جماعتی اور کثیر الجماعتی نظام کے درمیان فرق نائنٹین سیونٹی تری کی بنیادی خصوصیات صدر پاکستان کے اختیارات پاکستان کے سپریم کورٹی اختیارات کی حصیت پر بحث کریں یہ ہے پیپر آپ لوگوں کا تین سوال آپ نے پہلے پارٹ میں سے کرنے ہوتے ہیں دو سوال آپ نے پارٹ ٹو میں سے کرنے ہوتے ہیں امپورٹنٹ سوالوں کی طرف جاتے ہیں علم سیاسیات کی تعریف کریں اور علم سیاسیات کی افادیت بیان کریں دوسرا سوال ہے سیاسی جماعتوں کی تعریف کریں سیاسی جماعتیں کیا فرائض ادا کرتی ہیں تیسرا سوال ہے جمہوریت کی تعریف کریں اور جمہوریت کی شرائط بیان کریں چوتھا سوال ریاست سے کیا مراد ہے اور ریاست کے مختلف فرائض لکھیں پانچمہ سوال ہے نائنٹین سیمنٹی تھری کے آئین کے مطابق پاکستان کے عدالتی نظام کو بیان کریں انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق پاکستان کے عدالتی نظام کو بیان کریں اگلا سوال ہے انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت صدر پاکستان کے اختیارات لکھیں اس سے اگلا سوال انیس سو تیہتر کیا ان کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کے اختیارات لکھیں عامریت کسے کہتے ہیں عامریت کے فوائد اور نقصانات لکھیں آزادی کی تعریف کریں اور آزادی کی اقسام مفصل تحریر کریں پرائز کا کیا مطلب ہے حقوق اور فرائز کا تعلق بیان کریں اقتدار اعلیٰ کی تعریف کریں اور خصوصیات تحریر کریں حکومت سے کیا مراد ہے ریاست اور حکومت میں فرق بتائیں یہ تھے آپ لوگوں کے انتہائی اہم سوالات جو آپ لوگوں کے پولیٹیکل سائنس کے اوپشنل پیپر کے ایکارڈنگ تھے باقی پارٹو کے الیکٹیف سبجیکٹس آپ لوگ نیچے کمنٹس میں بتائیں گے اور انشاءاللہ تعلق اب الیکٹیف سبجیکٹس کے گیس کا سلسلہ شروع کریں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا آپ لوگوں کے پیپر کے لیے ہیلپ فول رہیں گی چیزیں الحمدللہ پارٹ ون کے پیپر سٹوڈنٹس کے بہت اچھے ہوئے انگلیش کا پیپر بھی بہت اچھا ہو گیا پارٹو کا سرگودہ انیورسٹی کے انگلیش کا پیپر بہترین ہو گیا اور جتنے بھی پنجاب انیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ نوٹس پر چیز کر سکتے ہیں گومنٹ کالیج انیورسٹی فیصلہ باد والے سٹوڈنٹس بھی اور تیاری کر کے پیپر دیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا خدا حافظ